ہیلو فرینڈ ساغا تھا آپ کا ہمارے چینل کوکویت کنک میں تو آج ہم بنائیں گے چنے کی ڈال کے ڈوبک چنے کی ڈال کی ڈال تو سب ہی بناتے ہیں لیکن آج ہم بنائیں گے ڈوبک تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کردے ویڈیو کو لائک کرے اور جاہتا سے جاہتا شیئر کرے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چنے کی اڈو بک بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم چنے کی دال لے لیں گے اور اس کو واش کر کے اچھے سے پانچ سے چھ گھنٹے بھیگ ہو دیں گے اور جب وہ بھیگ جائے اچھے سے تو اس کو مکسٹر جار میں اس میں ہری مرچ اٹ کر کے اچھے سے اس کو بنا لیں گے پیسٹ وہ پیسٹ ہونا چاہیے بہت ہی جاتا پتلا کیونکہ اگر وہ تھوڑا تھک سا ہو جاتا ہے موٹا سا ہو جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ ہے جو اچھا نہیں ہو پاتا اور چنے کی دال بھی اچھی نہیں بن پاتے تھے اسی لئے وہ ہونا چاہیے بلکل پتلا اور جب اس کا پیسٹ تیار ہو جائے تو کڑھائی میں رکھ لیں گے آئل اور جب آئل گرم ہو جائے اس میں ایٹ کریں گے جیرہ اور ہنگ پھر فلیم کو کر لیں گے تھوڑی دیر کے لئے بند اور پھر اس میں ایٹ کریں گے پانی پانی اس لئے فلیم بند کر کے ایٹ کرنا ہے تاکہ جو اس کے چھیٹے ہیں وہ دیواروں پر نہ جائیں میں بیسکلی ہی بند کر کے پھر اس میں ایٹ کرتی ہوں پھر اس میں بوئل آنے دیں گے اچھے سے جو ہمارا پانی ہے اور جو بوئل آنے سٹارٹ ہو جائیں اس میں ایٹ کر لیں گے اپنے چنے کی دال جو ہم نے اچھے سے پیس رکھی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اپنے پانی میں ہلا ہلا کر اور جب اس میں بوئل آنے سٹارٹ ہو جائے اس میں ایٹ کریں گے اپنے نمک حلدی پوڈر دھنیا پوڈر لائل ملچ اور اس کو اچھے سے اُبال لیں گے اس میں جتنے اُبال آئیں گے دھال آپ کی اتنے ہی اچھی بن کر ویڈی ہوگی میں نے تو یہاں پر پان سے ساتھ بوئل کر رہے ہیں کیونکہ جس نے آپ اس میں بوئل لگائیں گے اتنے ہی آپ کی چنے کی دھال بن کر ویڈی ہوگی یہ چنہ کی ڈوبوب بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اگر آپ نے ٹرائے نہیں کرے تو ایک پر ٹرائے جرور کرنا کیونکہ یہ بہت اچھے ہوتے ہیں یہاں پر تیار ہے ہماری گرم گرم ٹیسٹی سی چنے کی دار اور ہم یہاں پر بنا لیں گے ہم فرائیڈ رائز تو اس کے لئے میں نے کوکا لیا ہے اس میں ڈال دیا ہے اوائل اور اوائل جب گرم ہوگی اس میں اٹ کر جیرے پھر اس میں اٹ کر لیا اپنے واش کی ہوئے چاول اور اس میں ایک سیٹی لگا لی تیار ہوگا ہے ہمارے گرم گرم چاول پھر ہم یہاں پر بنائیں گے اور لیا یہاں پر گرین چیلی ارلیہ ای لیون ان کو اچھے سے واش کر کے ایک مکسٹر جان میں ڈال دیا پہلے میں نے پودینہ ہرہ دنیا گرین چیلی ڈال دیا اس کے اوپر ڈال دیا نیمو کا جس اس کے بعد اس میں اٹ کر آ میں نے گرین چیلی ریڈ چیلی ترمریک سالٹ اور پھر اس میں میں اٹ کر آ نیمو کا رس اور اس کے بعد اس کو میں نے اچھے سے پیسٹ پھر نال یا اس میں میں نے کالے نمک کا یو سکیا پیسٹ بنا کر تیار ہے ہماری چٹنی پھر میں نے یہاں پہ لیا ہے کھیرہ اور کھیرے میں ایڈ کر رہا ہے جیلے کا نمک اور تیار ہے ہماری گرم گرم تھالی جو ہے چنے کی دال چٹنی کھیرہ اور چاول تو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتاؤ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو بائی